اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج لاہور میں چیئرمن تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے ایک ریلی کا اعلان کیا تھا اس سے پہلے پچھلے کئی دنوں سے عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریڈز ہیں اور ان کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں مینسٹریم میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور پاکستان کی عوام نے جس طرح عمران خان صاحب کی پذیرائی کی ہے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈر اس وقت عمران خان کو ہم کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے پی ٹی آئی کی جو عالی قیادت ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے یہ تو ہمیں علم نہیں ہے لیکن یقینا وہ کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کے لیڈر ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے وہ ہر ممکنہ اقدامات کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی ہمیں جب بھی عمران خان صاحب کی مومنٹ ہوتی ہے چاہے وہ عدالتوں میں جا رہے ہوں چاہے وہ کسی جلسے میں جا رہے ہوں یا کسی ریلی میں جا رہے ہوں تو ان کے جو چاہنے والے ہیں جو ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خان صاحب کے قریب پہنچے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور اتنے جو کیمرے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو لے کر آئیں یہ ایک ٹرینٹ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے یہ ٹرینٹ بھی بنا ہوا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں لگانے کے لیے یا پارٹی کے اندر اپنی پوزیشن کو مستحقم کرنے کے لیے بھی اپنے لیڈران کے ساتھ تصویریں کھچوانا یعنی سیلفیاں لینا اور اس طرح کے مواقعوں کے اوپر اس کے قریب قریب رہنے کو ترجی بھی دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ نظر آ جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینا پی ٹی آئی کے جو عالی قیادت ہوگی وہ ان چیزوں پر وہ اس کے اوپر سوچتے بھی ہوں گے اس کے لیے حد تل امکان کوشش بھی کرتے ہوں گے کہ ان کی حفاظت کا خاطر خواہ بندوبست کیا جا سکے لیکن دو چیزیں یہاں پہ ایک تو ان عام ورکرز کے لیے اور عوام کے لیے جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گاڑیوں کے قریب جائیں عمران خان صاحب کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کو میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایک حفاظتی اثار بنا کر کے ان کے ساتھ چلیں جیسے کہ اب زمان پارک میں اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ آ کر جمع ہوئے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ اپنے لیڈر کو گرفتاری سے بچانا چاہتے ہیں ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ خدشات ہیں کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تو ان کی جان کو زیادہ خطرات لاکھ ہو جائیں گے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ریالائز کریں اور عمران خان صاحب کے قریب جانے کے بجائے ان کے اردگردی کے حصار بنا کر کے ان کی حفاظت کا کوئی یقینی بنائیں دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو جانساران ہیں بہت زیادہ لوگ ان کے بہت زیادہ ورکرز ہیں اس وقت بھی زمان پارک میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریبا ہر کونے سے جو لوگ بھی عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں وہ وہاں آئے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کی حفاظت کا انہوں نے عظم کر رکھا ہے اور اسی مقصد کے لیے وہ دن رات وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں لیکن جان قربان کرنا یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ عمران خان صاحب کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری عمر یہ ہے کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے منظم طریقے سے کام کریں دوسرا تصویر لینے کے چکر میں ہر آدمی جو قریب جانے کی کوشش کرتا ہے ان کی گاڑی کے ان کی اپنی ذات کے قریب جانا چاہتا ہے ان کے سیکیورٹی گارڈز جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یقیناً آپ سے بھی محبت کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے بھی محبت کرتے ہیں وہ لوگوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے ہٹے وہ ان کی حفاظت کی وجہ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ خان صاحب کی محبت میں بلکل ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز خان صاحب کی زندگی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے عام عوام کے علاوہ جو ایک اور شرمناک چیز ہمیں دیکھنے میں عموماً نظر آتی ہے پریس کانفرنسز کے اندر کہ ہماری ملک کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے بھلے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو مسلم لیگ نون کی ہو پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی بھی اور مقبول پارٹی کی ہو وہ اپنے قائدین سے بہت قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس چکر میں ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ مین سٹریم میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ جب بھی کوئی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں تو اس میں یہ مین جو بڑی لیڈرشپس ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کو کیمروں کے سامنے دھکے دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی بے توکیری کروارے ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ کیمرے میں نظر آنے سے ان کو کیا فائدہ ہو جائے گا لیکن بہرحال یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے اور لوگ اب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیمرے کے سامنے اپنے لیڈر سے قریب ترین ہوں اس کے ساتھ ان کی کوئی ایک تصویر بھی آ جائے حالانکہ لیڈر کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ شخص کون ہے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان چیزوں کو کیش کر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جو بڑی لیڈرشپ ہے کم سے کم انہیں تو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ ہم جب پریس کانفرنسز کے اندر یا اس طرح کی چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دھکا دے کر کے ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی شرم محسوس ہوتی ہے یہ وہ لیڈر ہیں جو بڑے پائے کے لیڈر ہوتے ہیں اور میں ان کے نام تو نہیں لوں گا آپ سب جانتے ہیں جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں وہ تمام کے تمام اپنی بھی بے توقیری کرواتے ہیں اور جگہ سائی کا سبب بنتے ہیں دنیا میں بھی بارال میری پی ٹی آئی کے جو مینجمنٹ ہے ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ جو سیکیورٹی اور ان چیزوں کے اوپر توجہ بھی دیں اور اپنے ان لیڈرز کو بھی یہ سمجھائیں کہ اگر عام عوام کو آپ نہیں سمجھا سکتے تو کم سے کم خود تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ عمران خان صاحب کے بالکل ساتھ نہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑا سا فاصلے پر بھی اگر ان کے ساتھ ہوں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے لہٰذا میرا خیال ہے کہ تمام لیڈرز کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور اپنی بیتوکیری نہیں کروانی چاہیے یہ میں صرف خان صاحب کے ہی بات نہیں کر رہا بلکہ ان تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی بے شرموں کی طرح بے حیاؤں کی طرح وہ لوگ جب ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تصویروں میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہستے ہیں اس کے اوپر لوگ ان کے اوپر ہستے ہیں بہرحال امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو آپ پوزیٹیو بھی لیں گے اور ان چیزوں کو سمجھیں گے ریالائز کریں گے جو لوگ بھی اپنے لیڈران سے محبت کرتے ہیں خدارہ ان سے محبت بھی کریں ان کے قریب بھی جائیں لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر بھی رکھیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی خواہش کی وجہ سے کسی کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں دوسرا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس شکر میں اپنی بھی بے توکیری کرواتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سرے لیڈرز کو دیکھا ہے آپ کبھی بھی چلے جائیں سیاسی لیڈر کبھی بھی آپ کو تصویر کھچوانے سے منع نہیں کرتا اس کی اپنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو بھی خوش رکھتا ہے اس معاملے میں لیکن موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے باقی پرامن طریقے سے ملکی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کرانے چاہیے اور ہمیں جو ہے اپنے لیڈران سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اس امید پہ کہ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل ازاری نہیں ہوئی ہوگی اور پی ٹی آئی کے وہ ورکرز اور وہ لیڈرز جو کہ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ اس چیز کو ریلائز کریں گے اور آہندہ کے لیے ان چیزوں کا خیال بھی رکھیں گے اور ان چیزوں کو ریویو بھی لیں گے کہ ہم کس طریقے سے بہتر حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں اور عزت اور وقار کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں بہت شکریہ جی